موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ سے سینوچ کی ایک اور نئی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سینوچ کیسے بنیں گے اور اس کے لئے ہمیں کیا کہہ چاہیے رزین آج میں آپ سے جو سینوچ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وائل ایک سینوچ یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور بہت ہی ایزی ہے اس کے لئے میں نے تین عدد وائل انڈلی ہیں ان کو میں نے ہارڈ وائل کیا ہے تقریباً بارہ سے پندر منٹ میں نے ان کو اچھی طرح وائل کیا ہے کہ ان کا اندر زردی بھی اچھی طرح پک جائے اور یہ باہر سے بھی اچھی طرح پک جائے ہارڈ وائل آپ نے اس کو کرنا ہے اور یہ بریٹ کے سلائسز لیے میں نے چار اور اس کی مین جو اس میں جائے گا وہ مایونیز جائے گا باقی اس میں جو کیچپ ہو گیا کالی مرچ اور نمک اور کٹیو لال مرچ وہ بھی میں ایڈ کروں گا ذائقے کے مطابق لیکن مین ہمارے پاس تین چیزوں سے یہ بنے گا مایونیز بریٹ اور وائل ایک اب سب سے پہلے ہم انڈوں کی کٹنگ کرنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کیلئے ہم انڈے کیسے کٹیں گے سینوچ کیلئے سب سے پہلے ہم نے انڈوں کی کٹنگ کرنی ہے آپ نے اس طرح کٹنگ کرنی ہے کہ آپ نے وائٹ اور یلو الگ کرنا ہے اس طرح سارے انڈوں کی کس طرح کٹنگ کریں گے یہ ہو گیا تو اس کو سپون کی آپ اس طرح کریں گے اور یہ یلو اس کا الگ کر دیں کیونکہ ہم فور کی مدد سے اس کو کٹیں گے چھوٹا چھوٹا کریں گے اور جو وائٹ پارٹ ہے اس کو ہم چوری سے کاٹیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو دوسری بتالتا ہوں اس طرح آپ نے کٹ لگانا ہے آپ اس کو اس طرح کر کے یہ یلو پارٹ الگ کر دینا ہے اور وائٹ پارٹ الگ کر دینا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ ٹھیک ہے انہیں اس میں یہ سارے یلو پارٹ اس میں ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی وائٹ کو میں چوری کی مرض سے اس طرح کاٹ ہوں گا دیکھیں اس طرح کاٹ ہوں گا چھوٹا چھوٹا آپ نے اس کو ٹھیک ہے آپ نے وائٹ پارٹ کو اس طرح کاٹنا ہے اس سارے وائٹ ایک کے پارٹ میں کاٹ کے آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ناظرین ایک کا وائٹ پارٹ میں نے نائف کی مدد سے چوب کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو آپ نائف کی مدد سنی کر سکتے ہیں وہ بالکل مشکل ہوتا ہے تو آپ نے فور کی مدد سے اس کو اچھی طرح میش کر دینا ہے ٹھیک ہے بہت آسان سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کانٹے کی مدد سے آپ اس طرح اس کو پریس کریں گے اگر آپ اس کو چوری کے ساتھ کریں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل میش ہو جائے گا چوری کے ساتھ مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں ہمارا وائٹ پارٹ بھی میں نے کاٹ لیا اور یلو کو بھی میں نے فور کی مدد سے میش کر دیا اب ہم نے ایک باؤل لینا ہے ٹھیک ہے یہ باؤل لیا میں نے یہ یلو پارٹ اندے کا میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور یہ جو وائٹ پارٹ ہے یہ بھی باؤل میں ہم ایڈ کر دیں گے کوشش کریں کہ اندے چیزیں آپ کی زائے نہ ہو ٹھیک ہے ہم میرے ذک کی قدر کرنی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے اندے وائٹ پارٹ جو میں نے چاپ کیا تھا اور یلو پارٹ میں نے جو فور سے کرش کیا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں میانیز جائے گی شور میں تین انڈے ہیں تو آپ نے تین ٹیبل سپور میانیز ڈالنا اگر آپ کو زیادہ پسان ہے اگر بیٹر یا جو یہ سٹفنگ ہوتی ہے اگر یہ خوشک ہو تو آپ اس میں اور ڈال سکتے ہیں میں میانیز پاؤچ کی مدد سے اس لئے ڈالتا ہوں کہ یہ ضائع ہوتا اگر آپ اس کو پیالے میں ڈالیں وہ اس میں ڈالیں اندازا ٹھیک ہے یہ ون ٹیبل سپور ڈو ٹیبل سپور اور یہ تقریباً تین ٹیبل سپور میں نے اس میں میانیز ایڈ کر دی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو پیالے میں ڈال کے ڈالتے ہیں چمچے سے تو ضائع ہونے کا چانس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہز پیزائی کا کالی میرچ جتنی آپ کو کالی میرچ پسند ہے بلیک پیپر میں نے ایڈ کر دیا نمک اس کے مطابق جتنا آپ کو پسند ہے نمک ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سی ہم اس میں ریڈ چیلی فلیک ایڈ کر دیں گے ایک اور چیز اوپسنل ہے اور یہ گینو جیسے کہتے ہیں جو پیزا میں یوز ہوتا ہے یہ ہر بیانے بڑے خوشگو بڑی پیاری جیسے آتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے پاس آویلیبل ہے تو اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا اگر نہیں ہے تو نہ ڈالیں ٹھیک ہے اب ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں گے میں دیکھوں گا اگر میانیز میرے پاس کم ہے اس میں میرا جو انڈوں کی سٹفنگ میں بنا رہوں اگر یہ ڈرائ ہے تو میں اس میں تھوڑا اور میانیز ایڈ کر سکتا ہوں بہت ہی پیاری خوشبو آنا شروع ہوگی ہمارے پاس میں تھوڑا سا میانیز تقریبا ایک ٹیبل سپون میانیز اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ مین انگریڈینٹ اس کا میانیز اور انڈے ہیں ٹھیک ہے تقریبا اب اس میں چار ٹیبل سپون میانیز میں ایڈ کیا ہے تین انڈوں میں یہ ایڈ کرنے کے بعد تو تھوڑ اس میں کالی میچ اور ایڈ کر دوں گا ٹیسٹ کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کالی میچ نیمہ کیا انسان اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اپنے گھر کے بندوں کی جوائش کے مطابق کم زیادہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہماری سینڈوچ کی جو سٹفنگ ہے ایگ اور میانیز کی بوائل ایک کی یہ ریڈی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سینڈوچ کیسے بنائیں گے این آزین ایگ اور میانیز کی سٹفنگ ریڈی کرنے کے بعد انہیں فور سلائز بریڈ کے لیے ہیں اسی طرح ایز یوزل ایک پر آپ کیچپ ایک سلائز پر آپ جتنا کیچپ آپ کو پسند ہے وہ اٹھ کر دیں گے بہت ہی سمپل اور ہیلڈی ریسپی ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے پروٹین ایگ میں پروٹین ہوتا ہے وہ بھی سیٹ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی ناشتے میں سبب بنا کے دیں بچوں کو لنچ میں دیں ایک طرف سلائز پر کیچپ اٹھ کرنے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ نے اس میں کیچپ اچھی طرح پلا دیں ٹھیک ہے جتنا آپ کو پسند ہے اس حساب سے آپ ڈالیں ایک طرف ہم نے کیچپ لگا دیا دوسرے سلائز پر جو میں نے سٹفنگ تیار کی تھی انڈو کی اور میانیز کی وہ آپ نے پلا دیں گے یہ فورک کی مدد سے چمچے کی مدد سے میں دونوں سلائزوں پر اچھی طرح یہ پلا دوں پر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں دونے حاضرین فورک اور سپون کی مدد سے میں نے دونوں سلائز پر جو ایگ اور میانیز کی سٹفنگ تھی وہ پلا دی آپ کو جتنی کونٹیٹی میں چاہیے آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آخری سٹیپ اسی طرح کیچپ والا سلائز اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ یہ اس کا یہ سائیڈ ہے یہ سائیڈ اس پر اس کی حساب سے آپ نے رکھنا ہے اس سے آپ کا سلائز کبھی سیدھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا پریس کر دیں گے نیازین ٹھیک ہے ہمارا گوائل ایکس اینویج بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو کٹ کر کے اس کو سرونگ ڈش میں سرف کر کے اس کی فینل لوک آپ کو دیکھا ہوں گا بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کتنی جلدی بن جاتی ہے آپ صبح اس کو ناشتر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈش میں سرف آؤٹ کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں اس کی فینل لوک یہ ہمارے بوائل ایک سینویج بلکل ریڈی ہیں دیکھیں کتنی پیاری سٹفنگ ہے اس کی ٹھیک ہے کیچپ اور مہینیز اور بوائل ایک یقیناً آپ کو یہ ریسپی پسند رہے ہوگی آپ ضرور اس کو اپنے کچن میں ٹرائ کریں گے جی ناظرین یہ تھی آج کی ہماری بوائل ایک سینویج کی ریسپی یقیناً آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت الفیر دوست میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ حافظ